اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں فبا زیدی اور میں ہوں صدرہ میر بولٹن کا آغاز کرتے ہیں کراچی سے جہاں مبینہ پولس مقابلے نے ایک اور ماہ کی گود اجار دی یونورسٹی روڈ پر گولی لگنے سے انیس ماہ کا احسن جان سے گیا اس ظلم کے خلاف سما کے پروگرام سات سے آٹھ کی انکر پرسن کرن ناز نے آواز اٹھا دی احسن کی علمناک موت پر بولٹ پروف جیکٹ پہن لی اب اس شہر میں کوئی محفوظ نہیں رہا کوئی ماں کوئی بہن کوئی بیٹی اب اپنے پیاروں کو گھروں سے رخصت کریں تو بولٹ پروف جیکٹ پہنا دیں کیونکہ اندھی گولیوں کا کچھ بھروسہ نہیں کب کس کا پیارا چھن جائے اور پھر سننے والا کوئی نہ ہو میں ہوں کرن ناز میں اسٹوڈیو میں ہوں اور یقینا ناظرین حیران ہوں گے کہ اسٹوڈیو میں مجھے اس بولٹ پروف جیکٹ کی ضرورت کیوں پیش آ گئی میرے شہر میں ایک مسئلہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ بس اب مجھے اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل ہی دکھائی نہیں دیا جس ماہ کا انیس ماہ کا لال اس کے سامنے اس کے سب سے بڑے محافظ اس کے باپ کی گود میں گولی لگنے سے مر جائے جہاں وہ خود کو ہر طرح سے محفوظ سمجھ رہا تھا معصوم بچے کا قصور کیا تھا یہ سوال اس کے ماں باپ بلک بلک کر پوچھ رہا ہے لیکن جواب کون دے گا اب ہر ماہ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں سمیت اس شہر میں ایک گھر سے باہر لکھ لیں تو یہ جیکٹ پہن کر نکلے میں کچھ کہنا ہی نہیں چاہتی ان پولیس افسران کو کہ جن کا نظام فرسودہ بدبودار سوہ سال پرانا ہے جسے زنگ نہیں بلکہ اس نظام میں کیڑے پڑ چکے ہیں کچھ نہیں کہنا ان سیاستدانوں کو جنہیں پولیس اصلحات کرنی ہیں لیکن ذاتی جھگڑوں میں بھسے ہوں ہیں یہ میری طرف سے ایک علامتی احتجاج ہے اور میں ہر اس طبقے سے گزارش کرتی ہوں جو اس نظام کو بدلنا چاہتا ہے وہ پر ام دریقے سے میرے اس علامتی احتجاج کا حصہ بنے لخت جگر کی موت نے گھر میں قیامت برپا کر دی احسن کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سکرد خاک کر دیا گیا والدہ اور والد کا کہنا ہے کہ احسن کو پولیس اہلکاروں کی گولی لگی پولیس نے پیٹی بھائیوں کو بچانے کی کوشش شروع کر دی زیر حراست اہلکاروں کو مقدمے میں نامزد ہی نہیں کیا گیا ایک اور ماں کی گوجھ جڑ گئی ایک اور باپ غم سے نڈھال ہو گیا ایک اور بہن کا رو رو کر برا حال ہو گیا کراچی میں پولیس کی ناہلی نے ایک اور معصوم کی جان لے لی گلستان جہور سپورا چورنگی پر مبینہ مقابلے کے دولان گزرنے والے لکشے پر گولیاں برسا دی گئیں انیس ماہ کے احسن کو سینے پر گولی لگی چھوٹا سا بچہ اپنے ہی خون میں نہا گیا اور اسپتال پہنچنے سے قبل ہی اپنے والد کی آغوش میں تڑپ تڑپ کر جان دی تھی احسن کو گلستان جہور بلوگ بارہ میں نماز جنازہ کے بعد میں ٹھیک ہے ہوا لے کر دیا گیا احسن کے والد کاشپ کا بھی کہنا ہے کہ فائرنگ پولیس نے کی دوسری جانب پولیس نے پیڈی ون بھائیوں کو بچانے کی کوششیں شروع کر دیں چار اہلکاروں کو حراست مت لیا لیکن افائیہ نامالوں ملزمان کے خلاف درچ کر لی بچے کے دادا نے مقدمے میں تین سو کی دفعہ شامل کر کے مقدمہ ان سے دادے دشتگردی کی عدالت میں چلانے کا مطالبہ کر دیا احسن کی موت پر آئی جی سین نے معافی مانگ لی کلیمی مام کہتے ہیں پوری کوشش کریں گے کہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں میڈیا کو نصیحت بھی کر گئے کراچی پولیس چیف امیر شیخ نے واقعے کی ذمہ داری قبول کر لی پولیس مقابلے کے دوران معصوم احسن جانبہ حق ہوا سندھ پولیس نهم معافی مانگ لی غلطی تسلیم کر لی کراچی پولیس چیف امیر شیخ بھی شرم سار نظر آئے میں سچ بات تو یہ کراچی پولیس چیف جو بھی نقصان ہوا اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں خاندان سے جس جس کا نقصان ہوا ہے میں اس کے لیے کراچی چیف سمجھتا ہوں میں زمیندار ہوں آئے جی سن میڈیا کو نصیحت بھی کرنے لگے پولیس حکام نے واقعی با معافی تو مانگ لی انصاف کے تقاضے تو ابھی پورے ہونے ہیں واقعی کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا سولہ تاریخ کی رات دو مرسائیکل پر چار پولیس اہلکار سڑک کے کنارے کھڑے تھے پولیس اہلکاروں کے مطابق ایک نامعلوم شہری نے انہیں آگے جاتے ڈاکوں کی خبر دی کراچی پولیس جو تھی فوراں ایکشن کیسے نہ لیتی ڈاکوں کے پیچھے پائی کے دولا دی جن نبھوں کی دوری پر معصوم احسن اور اس کی فیملی رکشہ میں موجود تھی پولیس اہلکاروں کے مطابق وہ رکشہ سے آگے نکل گئے اور بھاگتے ہوئے ڈاکوں کے قریب تھے کہ ڈاکوں نے پیچھے پلٹ ٹپائر کر دیا مگر کراچی پولیس کے ان سمجھدار اہلکاروں کے مطابق انہوں نے جواب میں ڈاکوں کو نہیں بلکہ ہوا میں گولی چلائی یہاں تک کی سٹوری تو یہ اہلکار سب کو سنا رہے ہیں لیکن اس درمیان رکشہ میں موجود احسن اور اس کی فیملی کی جانب ایک نامعلوم گولی بڑھ رہی تھی جس سے ڈیر سالہ احسن جان سے چلا گیا لیکن گولی کس کی بندوق سے نکلی ڈاکوں تھے کون اور کہا گئے کمپلین کس نے کی اب تک پولیس نے ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں دیا ہے وزیرا لسن مراد علی شاہ پولیس پر برس پڑے کہتے ہیں نشوہ کے معاملے پر پولیس نے بے حصی نہیں بلکہ مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا پولیس ذمہ داروں کو سزا دے ورنہ حکومت سزا دے گی اس طرح کی واقعات اب مزید نہیں چل سکتے کل کے واقعے کی ابھی تک تو مجھے پولیس نے انفورچنٹلی ریپورٹ نہیں دیئے کوئی جی میں خود ہی ان سے معلوم کرتا رہا ہوں لیکن یہ چل نہیں سکتا سزا ملے گی جس جو بھی کہیں اس کو سزا ملے گی اور پولیس کو ہم کہیں گے اگر ان کو سزا نہیں دیتے تو جنہوں نے سزا دینی ہے ان کو سزا ملے کمٹ کیا ہے بچی کے والد کو پاکستان میں یا دنیا میں کہیں پہ بھی جو بھی کرنا ہو وہ حکومت سن کرے گی پولیس کے بھی تھوڑی سی بے حسی کرمنالٹی ادھر پتا چلی ہے دو دن پہلے میں انتظار کر رہا تھا کہ پولیس خود ہی ایکشن لے گی اس لیے کہ پولیس انڈیپینڈنٹ ہے یہ لیکن افسوس یہ کہ ہاں ٹی وی ٹکرز تک تو وہ ایکشن ہوا جب آج میں نے پتا ہے کہ بھائی وہ ایکشن کی مجھے کوپی دو کیا کیا ہے تو آج کی تاریخ میں ایک خط دیا ہے انہوں اس پہ جن لوگوں نے ایکشن نہیں لیا ان کو بھی دیکھیں گی جو ایک قانون بنا دیا گیا تھا پولیس کے افیرز میں سندھ حکومت کے کسی بھی وزیر کا کوئی انٹفیرنس نہیں ہونا چاہیے میرا خیال ہے وہ اب چل نہیں سکے گا کراچی کے نیجی اسپتال میں بچی کی طبیعت بگڑنے کے بعد پولیس کی انٹری عجب کہانی میں تاہر نورانی کے لیے غضب ہو گیا تحقیقاتی ٹیم نے تاہر نورانی کو ایس پی کے اہدے سے ہٹانے کی سفارش کر دی ہے کراچی میں گلستان جوہر کے نیجی اسپتال میں قیسر نامی شہری اپنی دو جڑوا بچیوں کو لایا تھا جہاں اسپتال کی غفلت کی وجہ سے بچی کی طبیعت مزید بگڑی تو اسپتال کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا لیکن جو انٹری ہوئی ایس پی تاہر نورانی کی بچی کے والد نے الزام لگایا کہ تاہر نورانی نے انہیں مبینہ طور پر دھمکیاں دی ایڈیشنل آئی جی کراچی نے معاملے کی تحقیقات تک اسپی تاہر نورانی کو اہدے سے ہٹا کر کمیٹی بنا دی معاملے کی تحقیقات مکمل کرنے والی ٹیم نے اسپی تاہر نورانی کو اہدے سے ہٹانے کی سفارش کر دی رپورٹ میں کہا گیا کہ تاہر نورانی کا رویہ غیر ذمہ دارانہ اور نون پروفیشنل تھا شاہباز شریف اربو روپے لے کر باہر بیٹھے ہیں واپسی کا امکان کم ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ زرداری اور نواز شریف سے باہر نہ نکلیں تو ڈوب جائیں گی وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری نے سامہ سے خصوصی گفتگو کی کہا ملک میں صدارتی نظام نہیں آ رہا اٹھارویں ترمیم کو بھی نہیں چھیر رہے چوروں اور لٹیروں کو واپس لانے کے لیے پاکستان پینل کورڈ میں ترمیم ضروری ہے میرا خالش ہے بھاہ شریف صاحب کی واپسی کا امکان بڑا کم ہے پی سی ایل سے روحائی کورٹ نے ہٹایا ہے ہم نے سوچا کہ نیب اس کو چیلنج کرے اب پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم چیلنج کریں تو پھر کہتے ہیں کہ آپ یہ نیب کا کام ہے نیب نے خود چیلنج نہیں کیا ہے اور وہ باہر چلے گئے ہیں اور اب عربوں روپیہ لے کے وہ باہر بیٹھے ہیں نہ صدارتی نظام کی کوئی بات ہے نہ اٹھارویں ترمیم کی کوئی بات ہے مسئلہ یہ ہے کہ دونوں پارٹیز کی جو لیڈرشپ ہے وہ کرپشن کیسز میں الجے ہوئے ہیں یہ دونوں کی جو لیڈرشپ ہے شریف اور زرداری سے باہر نکل کے آؤٹ آف واکس سوچیں اگر وہ نہیں سوچیں گے تو یہ دونوں پارٹیز جو ہیں یہ تو ڈوب جائیں گی شہباز شریف کہہ چکے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے لیگی رہنما رانہ صنع اللہ نے فوا چودری کا دعویٰ مسترد کر دیا ہے پی پی رہنما کہتے ہیں وزیر اطلاعات اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں فوا چودری کا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو شریف فیملی اور زرداری سے جان چھڑانے کا مشورہ پیپلز پارٹی کے رہنما وزیر اطلاعات پر برس پڑے یہ کھون ہوتے ہیں اس طرح کے مشورے دینے والے یہ تو پیپلز پارٹی کے کارکن فیصلہ کریں گے یا پی ایم ایل این سے جو وابستہ لوگ ہیں ان کو فکر اپنی ہونی چاہیے ان کو فکر اسمول کے لوگوں کی اکرنی چاہیے ورنہ صرف یہ کرتے رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں وہ وقت دور نہیں جب لوگ ان کے وزیروں کو راستوں میں جوتے مار رہے ہوں گے مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگ سے بولی فوا چودری عوام کی جان عمران خان سے چھڑا دیں تو بہتر ہوگا ایک تو وہ قرائے کے ترجمان ہے اور قرائے کے ترجمان کی اپنی کوئی سٹیٹ نہیں ہوتی جو وہ بات کر رہے تھے تو حکومت میں جتنا جھوٹ جلوانا ہوتا ہے وہ صرف فوا چودری صاحب کی بلوات میں وزیر اطلاعات کی شہباز شریف کے وطن واپس نہ آنے کی پیش گوئی پر رانہ سانہ اللہ بولے فوا چودری کی باتیں قابل اعتبار نہیں میاں شہباز شریف نے جو کہا ہے کہ وہ اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا تھا کہ حکومتی وزراء مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے متنازع بیانات دیتے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کی عبوری زمانت میں پچیس اپریل تک توسیع کر دی حمزہ شہباز کو نیب کی دستاویزات پر جواب جمع کرانا ہوگا نیب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر ڈی جی نیب کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا شاہد حسین کی رپورٹ دیکھیں نیب میں گرفتاری سے بچنے کے جتن حمزہ شہباز کی لاہور ہائی کورٹ میں ایک اور پیشی جسٹس شہزاد ملک کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سماعت کی نیب کے وکیل نے بتایا حمزہ شہباز پر الزامات سے متعلق دستاویزات جمع کرا دی ہیں حمزہ شہباز کے وکیل نے اعتراض کیا کہ کچھ کاغذات پڑھے نہیں جا رہے عدالت جواب کے لیے مناسب وقت دے حمزہ شہباز کے گھر نیب کے چھاپے کے خلاف درخواست پر بھی سماعت ہوئی وکیل نے دلیل پیش کی کہ نیب کا چھاپا عدالت کے حکم کی توہین ہے عدالت نے زمانت میں توسی کرتے ہوئے دونوں کیسوں میں فریقین سے پچیس اپریل تک جواب طلب کر لیا سماعت کے بعد ویڈیا سے گفتگو میں حمزہ شہباز مبینا منی لانڈرنگ کا جواب دینے کی بجائے حکومت پر تنقید ہی کرتے رہے حمزہ شہباز کی عدالت میں آمد پر کارکنوں اور پولیس میں دھکم پیل بھی ہوئی نون لکھے کارکنوں کو عدالت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی جالی اکاؤنٹس کیس میں آصف زرداری کی ہمشیرہ فریال تالپور نیب میں پیش ہوئی ابتدائی بیان ریکارڈ کرا دیا نیب نے وزیرالہ سندھ کی دوبارہ تلبی کا اندیا بھی دے دیا سوہیل رشید کی ریپورٹ سندھ میگا منی لانڈرنگ سکینڈل کی تحقیقات میں تیزی نیب میں دڑا دڑ پیشیاں جاری آصف زرداری کے بعد ان کی ہمشیرہ نے بھی نیب راول بینڈی میں ابتدائی بیان کلم بند کرا دیا مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی رکنے سندھ اسمبلی فریال تالپور سے ایک گھنٹے تک پوچھ گا جا فریال تالپور نے تمام الزامات کی تردید کرتے ہوئے مقدمات کو سیاسی قرار دے دیا تحریری جوابات پر رضا مندی ظاہر کی تو نیب نے بائیس سوالوں پر مشتمل سوال نامت کماتے ہوئے پندرہ دن میں جواب دینے کی ہدایت کر دی ایک روز پہلے پیش ہونے والے وزیر علا سندھ مراد علی شاہ کو پھر طلب کرنے کی تیاری ذرائع کے مطابق سندھ کے وڈے سائیں دو مختلف انکوائریز میں نیب کی تحقیقاتی ٹیم کو متمہین نہ کر سکے جالی بینک اکاؤنٹس کیس میں آصف زرداری بلاول بوٹو اور سید قائم علی شاہ بھی پیشی بگت چکے ہیں دوسری جانب جیالے قائد آصف علی زرداری پر ایک اور مشکل آن پڑی پولو گراؤنڈ اور ارسس ٹریکٹر ریفرنسز میں پانچ سال قبل ملنے والی بریت بھی خطرے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب کی اپیلو پر جمعیرات کو سمات ہوگی سوہیل رشید سما اسلام آباد قومی اعتصاب بیورو کے سربراہ نے واضح کر دیا ہے کہ نیب کرپشن کے خاتمے کا تائین کر چکا کوئی کچھ بھی کہے فرق نہیں پڑے گا جن کو کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا آج وہ نیب کی حوالات یا جیل میں ہیں جسٹس ریٹائیڈ جعوید اغبال لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے دیکھ رہی ہے بلکہ ان کے موں سے نوالا بھی کھینٹ کلا رہی ہے اس وقت وہ لوگ جن کو آپ آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتے تھے یا نیب کی حوالات میں ہیں یا جیل میں ہیں آپ نے ریفنس بنایا آپ نے اکومٹیبیلیٹی کوٹ میں دائر کر دیا یہ نیب کی طرف سے کیس کا منتقی انجام کیونکہ بتایا گیا کہ جی وہ بزنس کمیونٹی جو ہے وہ بڑی حق زدہ ہے وہ تو کہتی ہے کہ جی نیب تو کھانکر نہیں دیا یہ سن کر اس راہ تو بلکل نین نہیں ہے چمرا آپ کو آمار اسلام آباد کو بزالش کی کہ اگر آپ میرے چند باتیں سنیں وہ تشریف لیا ہے ان سے میں نے پوچھا کہ نیب کا کوئی ایک سٹیپ جس میں ہم نے اپنی طرف سے زیادتی کی اور یقین کریں کہ ایک کمپنیٹ نہیں کی کہیں کہ پرابی گھڑا نہیں تھا اگزات کے حوالے سے رشنام ترازیاں مختلف قسم کے اگزامات کہ ان سے فرق ہوئی نہیں پڑنا ایک مندل کا تیین نیب کر چکی ہے چورمن پی سی بی احسان مانی کہتے ہیں پی سی بی کے فیصلوں کو کوئی ہائیجک نہیں کر سکتا ڈومیسٹر کرکٹ ریپارمز میں رکاوٹ نہیں آنے دیں گے گواننگ بورٹ کے ارکان کہتے ہیں کرکٹ بورٹ کا کبارہ نہیں ہونے دیں گے آئین میں ایم ڈی کی گنجائش نہیں دنیا میں آپ کتنے بورٹ ہیں 12 بورٹ ہیں جو ٹیسک ریوٹ کہلتے ہیں کتنے بورٹ کے پاس ایک چیف ایگزیکٹیو یا مینیجنگ ڈائریکٹر نہیں ہے ایک ہے صرف ملک وہ پاکستان انرکازی کے پچھلے جلاس میں ان کی مندولی دیتی انشاء روڑ وہ بلکو غلط بات یہ آئین کی بات ہی نہیں ہے یہ بورٹ او گورننس کا فیصلہ تھا پاکستان کرکر بورٹ کا آئین ریویو کیا تو اس میں ایم ڈی کی کوئی گنجائش نہیں کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ جو پروسس شروع ہوئے ریفارم اور ٹرومیسٹر کرکٹ کا کہ اس میں کوئی رغاوٹ آئی گی یہ ہوگا جو ہماری دپارمنٹ کی ٹیمز ہیں جو ہماری ریجنز کی ٹیم ہیں اور جو اس ملک کا پورے بچے کرکٹ کھیلتے ہیں ہم ان کے مستویل کے ساتھ کسی کو کھلوار نہیں کرنے نہیں جو بورٹ کے فیصلے ہو چکے ہیں وہ ہے فیصلی وہ اس طرح تبدیل نہیں ہو سکتے میٹنگ آکے ہائی چیک نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں چلے بڑا ڈکٹریٹر شریف والا انداز تھا ہم بھی یہ برداشت نہیں کریں گے آپ اس طرح کی کوئی لائجہ کریں ملک کے مختلف شہروں میں بارش نے تباہی مچا دی احاصات میں متعدد افراد جان سے گئے ہیں توفانی بارشوں نے تباہی مچا دی بلوچستان میں چار روز سے جاری برسات سے ندی نالوں میں تغیانی آگئی مختلف حادثات میں انتیس افراد حلاق اور پچھتر زخمی ہوئے گئی دیہاتوں کو سیلاب نے تہس نہس کر دیا اکارا کے علاقے حویلی لکھا میں مکان کی چھت گر گئی حادثے میں ملبے تلے دب کر تین کم سن بچی انجام بہاگ اور پانچ افراد زخمی ہوئے راجنپور میں روت کوئی کے مقام پر سیلاب نے تباہی مچا دی زیرے آب علاقوں سے کشتیوں کے ذریعے ریسکیو کا آپریشن شروع کیا گیا جٹہ اسمائل خیل میں جبسم کا تودہ گھر پہ گر گیا ملبے تلے دب کر ایک شک جان سے گیا ویلکم بیک کراچی میں گزشتہ روز یونیورسٹی روڈ پر مبینہ پولیس مقابلے میں معصوم کی حلاقت کا واقعہ سی سی ٹی وی فوٹیج سما نے حاصل کر لی ہے مزید بات کر لیتے ہیں چیف ٹرائم ریپورٹر احمر رحمان خان ہمارے ساتھ موجود ہے احمر اس فوٹیج میں کیا دیکھا جا سکتا ہے بتائیے جی بالکل اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ رکشے میں یہ فیملی سوار ہو رہی ہے والد کی گوت میں یہ بچہ ہے اور یہ رکشہ روک کر ابھی اس میں سواری ہوئے تھے کہ اسی دوران دو موٹر سائیکلوں پر جو ہے وہ چار پولیس اہلکاروں کو بھی گزر جوا ہے پولیس کا یہ بھی دعوی ہے کہ ان کے آگے کچھ ملزمان تھے جن کا یہ تاقب کر رہے تھے لیکن اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں واضح طور پر ملزمان دکھائی نہیں دے رہے ہیں یہ ضرور ہے اس رکشے میں سوار ہوتے پولیس اہلکار رکشے میں سوار ہوتی اس فیملی کو دیکھا جا سکتا ہے اور ان پولیس اہلکاروں کو بھی ہم نے سرکل کر کے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ رکشے کے پیچھے سے دو موٹر سائیکلوں پر چار پولیس اہلکاروں کو گزرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں یہ کل یونیورسٹی روڈ پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا اس مبینہ پولیس مقابلے کی زد میں آکے ڈیرڑ سالہ ایسن جائے وہ جامعک ہوا تھا یہ اسی واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جس میں چار پولیس اہلکاروں کو بھی خطل خطا کے مقتنے میں گرفتار کیا گیا ہے تو اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں کہ کیسے یہ فیملی اس روڈ پر کھڑی ہوئی تھی اور رکشے پر سوار ہو رہی تھی اسی دوران پیچھے سے سانت بچ کر اٹھارہ منٹ پہ ہی دو موٹر سائیکلوں پر چار پولیس اہلکار اس سے گزرتے ہیں اور پیچھے سے گزرتے ہیں اور اسی دوران ان سے گولی چلی ہے ان کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ گولی ملزمان کی جانب سے چلائی گئی ہے لیکن اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس اہلکاروں کیسے پیچھے سے رکشے سے آئے ہیں اہمر اس فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فیملی رکشے کے پاس کھڑی ہے رکشے میں سوار ہو رہی ہے اور موٹر سائیکل پر پولیس اہلکار بھی جا رہی ہیں لیکن کیا وہ ملزمان کا تاقب کر رہے ہیں یہ معلوم ہو پایا اس فوٹیج سے اس فوٹیج میں واضح طور پر کہیں ملزمان تو دکھائی نہیں دے رہے کچھ موٹر سائیکلیں ضرور گزری ہیں جو کہ مشکوک انداز میں تیز رفتاری سے آگے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں لیکن اس میں یہ کہنا کہ یہی ملزمان تھے پولیس ان کا تاقب کر رہی تھی یہ ابھی تک فائنل نہیں ہو پایا ہے یہ ساتھ بچ کر انیس منٹ پر سولہ سیکنڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رکشے سے آگے گزرنے والی موٹر سائیکل سے جس پہ چار پولیس اہلکار جائے وہ سوار تھے احمر اس روڈ پر کافی جگہوں پر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہیں کیا مزید فوٹیجز سامنے آ سکتی ہیں کسی دوسرے انگل سے فوٹیج سامنے آ سکے اور معلوم ہو سکے کیا پولیس اہلکار ملزمان کا تاقب کر رہے تھے یا نہیں بلکل صدرہ یہاں پر صرف اس سڑک پر نہیں بلکہ اطراف میں دکانوں پر لگے سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج اس وقت حاصل کرنے کی کوشش کی جارہی ہے تاکہ اس معاملے کو مکمل طور پر حد کیا جا سکے واقعہ تو واضح طور پر سامنے لائے جا سکے اس لیے نہ صرف اس سلک پر لگے کیمروں کی جانت جاری ہے بلکہ دکانیں یہاں پر جو قائم ہیں کیمرہ کی جانت جاری ہے مزید فوٹیج حاصل کرنے کی کوشش کی جارہی ہے احمر آپ کا شکریہ ادھر مزفرگڑ کے علاقے رنگ پور میں سبق یاد نہ کرنے اور چھٹی مانگنے پر قاری کا سات سالہ بچے پر مبینہ تشدد تنویر کے دونوں بازو توڑ کر کمرے میں بند کر دیا شراس بشیر کی ریپورٹ دیکھئے مزفرگڑ کے علاقے رنگ پور میں سات سالہ بچے پر قاری کا مبینہ تشدد دونوں بازو توڑ کر کمرے میں بند کر دیا ایک ماہ بعد غریب باپ بیٹے کو لینے گیا تو بچے کو رہائی ملی تنویر کا کہنا ہے سبق یاد نہ کرنے پر پٹائی کی گئی پولیس نے والد کی مدیعت میں مقدمات درج کر کے ملجم سناؤلہ کو گرفتار کر لیا ڈی پی او کے مطابق بچے کی میڈیکل ریپورٹ آنے کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی شیراز بشیر سما مزفرگر اور امنسٹی سکیم پر وفاقی کابینہ میں اتفاق نہ ہو سکا خصوصی اجلاس بھی بے نتیجہ ختم ہو گیا اب باس شبیر کی ریپورٹ تبدیلی سرکار کا اندخابی منشور سے یو ٹرن لے کر امنسٹی سکیم لانے کا معاملہ کابینہ میں لٹک گیا کالا دھن سفید کرنے کے لیے ٹیکس کی شرح کس کے لیے کتنی ہوگی ایسے کئی تقنیقی نقاط پر ارکان بدستور تقسیم کابینہ کے خصوصی اجلاس میں بھی کوئی فیصلہ نہ ہو سکا یہ ارکان نے دوہائی دی کہ خان صاحب پھر سوچ لیں خدا کے لیے بجڈ سے این پہلے اور موجودہ شکل میں امنسٹی سکیم نہ لائیں بڑی بدنامی ہوگی وزیر آزم عمران خان نے بھی اپنے تھوڑ ٹوک موقف دورہ دیا کہ اتفاقے رائے ہونے تک سکیم ہر کس منظور نہیں ہو سکتی اس سوالے سے کوئی جلد باز ہی نہیں کی جائے گی وزیر اطلاع فواد چودری نے ٹوئیٹ پیغام میں تصدیق بھی کر دی کہ امنسٹی سکیم پر فیصلہ کابینہ کے آئندہ اجلاس تک موقف کر دیا گیا متوالوں اور جیالوں نے پنجاب حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی تیاری کر لی ہے لاہور سے عارف ملک کی ریپورٹ پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون اور پپلس فارٹی کی پارلیمانی لیڈرشپ کا مشترکہ اجلاس حمزہ شہباز کو پی اے سی کا چیئرمین نا بنانے کی صورت میں انتہائی قدم اٹھانے پر اتفاق قائمہ کمیٹیوں کی سربرائی چھوڑنے قائمہ کمیٹیوں کے بائیکار اور کمیٹیوں کی رکنیت سے سطیفوں کی دھمکی دے دی کوشش کریں گے کہ یہ درست سمت میں آئے یہ بہتر فیصلہ کریں اپوزیشن کو سسٹم کا حصہ سمجھیں اور اگر نہیں کریں گے تو ہم انتہائی اقدام بھی اٹھائیں گے بائیکار کرنے تک بھی جائیں گے اور اگر دینے پڑے تو ان تمام کمیٹیوں کی رکنیت سے سطفے بھی دیں گے میڈیا سے گفتگو میں اپوزیشن کے رہنما نیپ پر بھی خوب گرجے برسے اپوزیشن کی عادت کا کہنا تھا کہ پنجاب میں دو وائس ترائیب اٹھا دیے گئے ہیں وزیراعلا پنجاب جرگمال ہیں اور صوبے کو فاق سے چلایا جا رہا ہے کیمرمن ندیم پوپی کے ساتھ عارف ملک سما لاہور سٹاک مارکٹ کے سرمایہ کار ایک بار پھر محتاط ہنڈرڈ انڈیکس میں چھ سو انتیس پوائنٹس کی مندی ریکارڈ کی گئی ہے شیئرز کی فروخت کے باعث ہنڈرڈ انڈیکس چھ سو انتیس پوائنٹس کمی سے چھتیس ہزار سات سو باون کی سطح پر بند ہوا شیئرز کی قیمتیں کم ہونے سے مارکٹ میں سرمایہ کاری دس عرب سے کم ہو کر سات ہزار پانچ سو تین عرب روپے رہ گئی ہے کل نرم تو آج گرم میں سپیکر سندہ سیبلی آغا سیراج کل پی ٹی آئی والوں پر محبت نچھاور کر رہے تھے تو آج برس پڑے ہوا کیا تھا ریپورٹ میں جان لیتے ہیں سپیکر سندہ سیبلی آغا سیراج تیرے گھر پہ آئے جب میں گھر جاؤں گا نا وہاں بھی آؤں گا پہلی دفعہ آپ کو بھلاوں گا ویلکم آپ کو کروں گا باہر جا کے تم بولتے ہو نا ایک ہی دن میں بدل گئے مزاج کل تک تو پی ٹی آئی کے فردوش یمیم نقوی کو دعوت پر بلا رہے تھے لیکن آج اتنی گرمہ گرمی اتنا غصہ وہ تو اچھا ہوا کل ہی فردوش یمیم نقوی نے دعوت پر گھر جانے سے انکار کر دیا ورنہ آج تو صاحب بڑے غصے میں تھے نہ جانے اپوزیشن لیڈر کا کیا حال ہوتا مستونگ ٹریفک حادثے میں جان بھاگ تیرہ افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے مرنے والوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا نماز جنازہ میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی سونیا شہزاد کی ریپورٹ مستونگ ٹریفک حادثے میں جان بھاگ تیرہ افراد کی میتیں ایدھی ایمبولنس کے ذریعے کراچی پہنچائیں گئیں تو اہل خانہ کا سبر جواب دے گیا تیرہ افراد کی نماز جنازہ محمدی گھوٹ سائٹ سپر ہائیوے کے گراؤنڈ میں ادا کی گئی اہل خانہ کا کہنا تھا کہ حادثہ ون ویر روڈ کی وجہ سے پیش آیا اگر یہ ڈبل روڈ بن جاتا ہے تو پھر یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے نماز جنازہ میں پی پی رہنما سعید غنی اور پی ٹی آئے کے رہنما حلیم عادل شیخ سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی صوبائی وزیر نے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا چودہ لوگ ایکسیڈنٹ میں مرے پندر ماہ بیچارہ کوئٹہ میں مرڈر ہوا تو اسی طرح چند دنوں میں ایک خاندان کے پندرہ لوگوں کا دنیا سے اس طرح چلے جانا کسی بھی خاندان کے لیے برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہے جا بھاک ہونے والوں میں آٹھ ورد چار خواتین اور دو بچے شامل ہیں جن کی تدفین مقامی قبرستان میں کر دی گئی کیمرمن محمد عاطف کے ساتھ سونیا شہزاد سماک کراچی مدر ملتان میں میوسپل کارپریشن کے اہلکار تجاوزات نہ ہٹانے والے دکاندار کو سڑک پر گھسیٹ کر ساتھ لے گئے امجد ملک کے ریپورٹ ملتان کے علاقے سمیجہ آباد میں تجاوزات کے خلافہ اپریشن مینسپل کارپریشن کے عملے اور دکاندار میں جھگڑا ہو گیا بہلکاروں نے دکانداروں کو پکڑا اور مارتے پیٹتے ہوئے ساتھ لے گئے کاجر نے الزام لگائے کہ عملے نے بھتہ نہ دینے پر تشدد کیا ادھر انتظامیہ نے تاجر کے الزام کو مصررت کر دیا تاجروں کو کہنا ہے کہ پنجاب حکومت بھتہ لینے والے عملے کے خلاف کاروائی کر کے تحفظ و سرام کرے کیمرمند چودری محبوب کے ساتھ امجد ملک سامہ ملتان اور ایس ایس پی چودری اسلم پر بننے والی فلم دو ہزار بیس میں ریلیس کی جائے گی فلم کی ٹیم نے سامہ کے پروگرام نیا دن میں شرکت کی کیا گفتگو ہوئی جانتے ہیں اس رپورٹ میں دہشتگردوں کے لیے خوف کی علامت دبنگ انداز والے بہدر پولیس آفیسر چودری اسلم پر بنائی جا رہی فلم کے مرکزی کردار پروڈیوسر اور ڈیریکٹر بنے سامہ کے مہمان پروگرام نیا دن میں شہید پولیس آفیسر کا کردار نبھانے والے ڈی ایس پی تارک اسلام نے ان کا مشہور ڈائیلوگ بھی بول کر دکھایا چودری دی ماتر کا ابھی تک صرف پوسٹر جاری ہوا ہے فلم دو ہزار بیس میں ریلیز کی جائے کی موسیقی موسیقی